سنندہ تھرور کی رہسمائی موت کے معاملے میں سینئر جنرلسٹ نالنی سنگھ کی گواہی سب سے اہم ثابت ہو سکتی ہے اس معاملے میں پولس آج ان کا بیان لے گی نالنی سنگھ کے مطابق ان کی سنندہ کی موت سے بارہ گھنٹے پہلے فون پر بات ہوئی تھی اس بارے میں نالنی سنگھ نے انڈیا ٹی وی سے خاص بات کی سنندہ تھرور کے دل میں پاکستانی جنرلسٹ مہر تارر سے ششی تھرور کی برتی نزدیکیاں کانٹے کی طرح چوب رہی تھی مہر تارر اور ان کے پتھی کی دوستی سنندہ کو گہرے زکم دینے والا ایک کھنزر بن چکی تھی انڈیا ٹی وی سے خاص بات چیت میں یہ بات سینئر جنرلسٹ نالنی سنگھ نے کہی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سنندہ یہ جو بھی چیز گھٹی وہ ریکنسائل نہیں کر بائیں اب کتنا سنچار مادھیا میں نکلا ہے اور کتنا ابھی پردے کے پیچھے ہے یہ میں نہیں کہہ سکتی لیکن جو بھی کچھ ہے ان کو کانٹے کی طرح چوب گیا ان کے سینے میں جسے کہتے ہیں خنجر یہ چلے گیا جو بھی کچھ ہوا کہاں پہ مجھے پتہ لگیں گے ڈیٹیلز لیکن جو بھی تھا وہ اس کو جیسے لوگ کرتے ہیں اپنے میں سماج آتے ہیں پھر چیز نارمل میں آ جاتی ہے وہ ہوا نہیں نالنی سے سنندہ نے اپنی رہ سمئی موت سے قریب بارہ گھنٹے پہلے آخری رات بات کی تھی نالنی سنگھ کے مطابق رات بارہ بچ کر دس منٹ پر ان کا فون آیا اس وقت ان کی زندہ دل دوست رو رہی تھی ہاں بات چیت کے دوران یہ بالکل لگا کہ وہ بہت پریشان ہیں بہت دکھی ہیں بلکہ وہ رو بھی رہی تھی اور جبکہ میں نے جیسے دوست ہوتا ہے کہ میں نے صحیح ہی ہوتی ہے میں نے منایا کہ سنندہ ایسا نہیں ہے بہت لوگ بہت لوگ تمہارے چاہنے والے بہت ہیں بہت لوگ ایک مدور بھاو رکھتے ہیں تمہاری طرف ایسے مت کرو تو مان بھی گئیں لیکن پریشان تھی بہت پریشان تھی نالنی سنگھ کے مطابق یہ پہلا موقع نہیں تھا جب سنندہ نے ان سے مہر تارار کا ذکر کیا تھا سنندہ نے تقریباً دس مہینے پہلے بھی ان سے مہر کے بارے میں بات کی تھی وہ جو پاکستانی جنرلسٹ مہر تارار کر کے وہ پہلی بار انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا پہلے بھی کر چکی تھی کچھ مہینے پہلے بھی انہوں نے مجھے کہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کافی مہینے پہلے بھی یہ بات کہی تھی نام بھی دیا تھا اور لیکن یہی کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ ایسا کچھ ایسے جیسے من میں شک شبہ ہو تو یہ بات تو ہے اور اس دن بھی بات کی انہوں نے بلکل کی دس مہینے پہلے مہر تارار نے دلی میں کینڈری منتی شیشی تھرو کا انٹیویو لیا تھا تب سے ہی دونوں ٹویٹر اور بی بی ایم سے سمپرک میں تھے نالینی کہتی ہیں سنندہ زندگی کا ہر لما جینا چاہتی تھی وہ بے حق زندہ دل اور ملنسار مہینہ تھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی سنندہ سے آخری بار بات ہو رہی ہے اتنی زیادہ زندہ دل اور زندگی سے پیار کرنے والی اور جینے کی چاہ رکھنے والی عورت کمی ہوں گی اور ایک کافی ویلکشن شخصیت جو کی اتنی اگر آپ اور ہم اتنے گھنٹے میں اتنا کرتے ہیں وہ بہت کچھ کر لیتی تھی